السلام علیکم ورحمت اللہ بسوقات لوگ بڑے عجیب قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ انسان سن کے بھی ڈنگ رہ جاتا ہے مطلب کوئی ایسا سوال کرتا ہے کہ کوئی شخص داڑی کے بارے میں یہ کہے کہ شیف کر کے اس کو داڑی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے اسی طرح کوئی شخص یہ بھی سوال کرتا ہے کہ یہ ساری رات مطلب صبح ہم سوئے ہوتے اور یہ زانے دے رہا ہوتے اور نوز بلہ ہمارے کان کھائے جاتے ہیں بسوقات ایسے بھی سوالات کیے جاتے ہیں کہ یار دشمنی تو مولوی صاحب سے تھی ایک شخصیت سے تھی لیکن کارٹون بنا کر اس کی پگڑی کا بھی مزاق اڑایا گیا اور اس کی دھڑی کا بھی مزاق اڑایا گیا بسوقات یار یہ ار وقت نماز 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 ہی لگا رہتا ہے یار پتہ نہیں کیا ہے یار تو یہ باتیں یاد رکھئے گا کہ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جو انسان کو دین اسلام سے بھی خارج کر دیتے ہیں اور اگر وہ شخص شادی شدہ ہے تو بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے بہت ظلمانے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسا شخص مرتد ہو جاتا ہے ایسی باتیں کبھی بھی نہ کریں جو شاعر اسلام سے ریلیٹڈ ہوں ان کا مزاق کبھی بھی نہ اڑائیں دیکھنے میں کیا ہوتا ہے کہ یار دشمنی میرے سے ہے تو میرے کارٹون بنا کر بیٹ میں داڑی کی بھی توہین کرتے ہیں پگڑی کی بھی توہین کرتے ہیں یہ باتیں یاد رکھئے گا کہ داڑی اور پگڑی ان میں کسی کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے جب آپ کسی شخصیت کا مزاق اڑا رہے ہیں اور ساتھ اس کی داڑی کو بھی بناتے ہیں پگڑی کو بھی بناتے ہیں تو ان کا جب مزاق اڑے گا تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ یہ شاعر اسلام کی توہین ہے آپ ایک نہیں کروڑوں لوگوں کو دکھا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے انسان بس اوقات دین اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے بیوی بھی نکاہ سے نکل جاتی ہے حتیٰ کہ ایک فتوے میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے شخص جو دین اسلام کلاب بولتے ہوئے مر گیا توبہ نہیں کی تو ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑی جائے گی رہذا جب بھی دین اسلام کے بارے میں گفتگو کریں کسی شخصیت سے اختلاف ضرور رکھیں لیکن اس کی داڑی اور پگڑی سے اختلاف نہ رکھیں کسی کو برا بلا کہیں لیکن اس کی داڑی اور پگڑی کو برا بلا نہ کہیں کسی اسلام کے بارے میں گفتگو ضرور کریں لیکن نماز کے بارے میں الٹی سیدھی بات کبھی بھی نہ کہیں جیسے آزان کے بارے میں لوگ عجیب عجیب باتیں کہہ رہے ہیں کہ ایسے سننے میں آتی ہیں تو لہذا یہ بات یاد رکھیں کہ جو چیزیں شائر اسلام میں سے ہیں ان کی گستاخی کبھی بھی نہ کریں یہ نہ کہ ان کی گستاخی آپ کو دین اسلام سے نکال دے آخر میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں گے تجدید ایمان اور تجدید نکال کیا چیز ہوتی ہے اگر کوئی شخص ایسے کلمات بول دے وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا تو نئے سرے سے اس کو کلمہ پڑھنا پڑھے گا نئے سرے سے اس کا نکال پڑھایا جائے گا اور نئے سرے سے اس کا مہر تیع ہوگا تب بھی اس کے عقد کے اندر آئے گی اور دین اسلام کے اندر وہ داخل ہوگا یہ چند چیزیں تھی جو شائر اسلام کے لحاظ سے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی جب بھی گفتگو کریں تو ان چیزوں کو یعنی کہ شائر اسلام کو بیچ میں نہ لائیں اختلاف ضرور کریں کسی شخصیت سے کسی مولوی سے لیکن شائر اسلام کو بیچ میں کبھی بھی داخل نہ کریں اس سے آپ کا اسلام بھی جا سکتا ہے جزاک اللہ خیر